اسلام علیکم گائز میں ہارون سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں ریگولر پالیگن سے جو کہ وی الڈیو کے سلبس میں قانٹیٹیٹو اپٹیچوٹ کے دوسرے پارٹ میں ہے یہ کیا ہوتا ہے اس میں کیسے کیسے سوال پوچھے جاتے ہیں پہلے کنسپٹ کو سمجھیں گے اور اس کے بعد سارے سوال کریں گے انفیکٹ ویڈاوٹ یوزنگ اپن سارے چیزوں کو مائنڈ میں ہی سیٹ کریں گے اس کے لئے کرنا کیا ہوگا اس کو پہلے ٹیپٹ میں سمجھیں گے سب سے پہلے آپ ہیڈنگ لگا لو پالیگن کی پالیگن کیا ہوتا ہے it's a figure bounded by many sides تو میں ایک triangle دوں گا کیونکہ سب سے چھوٹی پالیگن جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے triangle کیونکہ دو سائیڈ سے کبھی bounded figure بنے گی نہیں تو پالیگن دو سائیڈ سے کبھی بنے گا ہی نہیں تو ٹرینگل سے سٹارٹ کریں گے ایک رینڈم ٹرینگل کو لیں گے کوڈلیٹرل کو لیں گے اور ایک ٹرپیزیم کو لیں گے اس کا جو انٹیئر سام آف اینگلز ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے 180 ڈگری یہ آپ کو معلوم ہے اس کا 360 ڈگری اور اس کا 540 ایسا کیوں ہوتا ہے اس کو ہم سمجھیں گے اگر آپ اس کو یہاں سے جوئن کریں گے یہ انگل یہ انگل اور یہ انگل اس کا سم کتنا نکل کے آئے گا 180 ڈگری اور اس کا بھی 180 ڈگری تو کل ملا گے 360 ڈگری اسی طرح اگر اس کو یہاں سے جوئن کریں گے اور اس کو یہاں سے جوئن کریں گے تو کل ملا کے کتنے ٹرینگلز آئیں گے 3 ٹرینگلز تو اس کا 180 ڈگری اس کا 180 ڈگری اور نیچے والے ٹرینگل کا بھی 180 ڈگری تو کل ملا کے 540 ڈگری تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے سائیڈز ہیں ٹرینگل کا 180 ڈگری جو میں نے ابھی بتایا اگر ہم چار سائیڈز والی کوئی فگر لیں گے کوئی کارڈ لیٹر لیں گے تو اس کا 360 ڈگری مطلب دو ٹرینگلز بنتے ہیں اسی طرح پانچ سائیڈز والی فگر میں 3 ٹرینگلز آئیں گے چھے سائیڈز والی میں 4 ٹرینگلز مت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سائیڈز سے دو کم ٹرینگلز بنتے ہیں تو ہمارے پاس فارمولہ کیا نکل کے آئے گی انٹیریر سام آئیگلز 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 پانچ سائیڈز آئیگل انٹو ٹرینگل وائر ٹرینگل ڈینوٹس 180 ڈگری تو مطلب کیا ہے جتنے سائیڈز ہیں اس سے دو کم جتنے سائیڈز ہیں اس سے دو کم ٹرینگلز بنتے ہیں ٹرینگل کا تو آپ پتہ ہی ہے اس کا 180 ڈگری اگر یہاں اگر چھے سائیڈز والی اگر ہم ہیکساغن کو لیں گے اس میں چھے سائیڈز ہوتے ہیں 6 minus 2 that means 4 into 180 ڈگری that means 720 is the interior sum of angles تو مارک it as a star تو ہمارے پاس فارملا کیا نکل کیا آگئی summation of interior angles of any polygon is equal to n minus 2 into 180 ڈگری it is not specific for any regular polygon یہ سب polygon چاہے irregular کیوں نہ ہو اس کے لئے فارملا ہے for interior angles اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے کہ regular polygon کیا ہوتا ہے regular polygon وہ bounded figure ہوتی ہیں اس کے لئے جس میں ایک تو سائیڈز برابر ہوں گے اور interior angles بھی برابر ہوں گے مان دو کہ ہم نے ایک رومبس لیا اس کے سارے سائیڈز برابر ہوتے ہیں opposite angles بھی برابر ہوتے ہیں لیکن سارے angles یہ اس کے برابر نہیں ہوتا ہیں تو مطلب یہ regular polygon نہیں ہوگا کیونکہ اس میں دو angles برابر ہوتے ہیں اور یہ آپس میں برابر ہوتے ہیں opposite angles لیکن سارے angles برابر نہیں ہوتے ہیں اس لئے یہ regular polygon نہیں ہے تو polygon regular polygon کیا ہوتا ہے it's a bounded figure which have all sides equal and apart from that it should have all angles equal اس کے بعد مالوک میں نے ایک triangle لیا آگے ہم جب بھی بات کریں گے تو I will denote as interior angle تو ہم ایک regular polygon سے start کریں گے تو equilateral triangle لیا ہم نے کیونکہ اس میں سارے sides بھی برابر ہوتے ہیں سارے angles بھی برابر ہوتے ہیں 60 degree 60 degree and 60 degree each تو یہ کیا ہے exterior angle اس کا اگر ہم اس کو extend کریں گے تو یہ exterior angle اگر ہم اس کو extend کریں گے تو یہ exterior پہ sum of angles کتنا ہوتا ہے 180 degree اسی طرح اگر ہم polygon میں دیکھیں گے تو interior plus exterior angle کتنا ہوتا 180 degree یہ بھی یاد رکھنا کیونکہ جو بھی linear pair of angles ہوتے ہیں 180 degree اس کے بعد یہاں سے آپ پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ 120 degree ہے یہ 120 degree ہے 120 degree ہے اندر والی جو angles 60 60 60 تو summation of یہ angles exterior angles ہوتے ہیں یہ کتنا بنتا ہے یہاں سے 360 degree اسی طرح اگر ہم square میں دیکھیں گے اس کو extend کریں گے یہاں سے اس کو extend کریں گے اس کو extend کریں گے اس کو یہ exterior angle ہے یہ اس کا exterior angle ہے اور یہ اس کا اندر والے جو بھی angles ہیں سارے 90 degree سکیر میں سارے 90 degree ہوتے سے بھی کوششن نہیں کریں گے ہم بالکل mind میں ہی کریں گے 360 degree تو ایک بار پھر revise کریں گے تو interior sum of angles ہمارے پاس کیا نکل گیا گیا تھا n minus 1 sorry n minus 2 into 180 degree ایک تو آپ نے یہ دیکھ لیا دوسرا i plus e interior angle plus exterior angle جو کی linear pair of angles ہوتے ہیں وہ always 180 degree آئے گا اس کے بعد ہم نے دیکھا exterior angle sum of any polygon is given by 360 degree یہاں سے ایک اور بات اگر ہمیں صرف ایک exterior angle چاہیے تو ہم کیا کریں گے e is equal to 360 degree divided by number of sides 360 degree divided by number of sides اگر آپ کو ایک exterior angle کی نکال نہ ہوگا تب کیا کریں گے 360 degree divided by n is the number of sides اسی طرح جو ہم نے پہلے formula دیکھی summation of interior angle is equal to n minus 2 into 180 degree اگر ایک interior angle چاہیے تو کیا لکھیں گے n minus 2 into 180 degree divided by n where n is the number of sides so so آگے ہم جب بھی questions کریں پہلے تو اس formula سے کریں اس کے بعد mind میں کریں بلکل ایک یا دو سیکنڈ میں تو ایک questions پھلال تو formula use کر کے ایک دو questions کریں گے مان لو کہ آپ exterior sum 720 ہے 720 ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ number of sides point کرنے ہیں تو formula ہم کو پتا ہے n minus 2 into 180 degree is equal to summation of all interior angles which is given by 720 which is given in the question that is 720 تو 0 سے 0 18 سے 4 so n is equal to 2 یہ آئے گا تو کیا بنے 4 plus 2 is equal to 6 تو یہ ہے جانگل اسی طرح اگر مان لو کی interior sum of angles is 540 degree تو formula use کر کے number of sides find کرنے ہو گے تو کیا کریں n minus 2 into 180 degree 0 سے 0 کر گا 18 3 n will be equal to یہ 2 یہ آئے گا تو 3 plus 2 is 5 which is pentagon number of sides کس میں پہنچ ہوتے ہیں pentagon میں لیکن یہ formula use ہم نہیں کریں گے لیکن اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے صرف آپ کو ایک home work کے لئے 18 کا table یاد رکھنا ہے مطلب 18 1 18 18 into 2 30 seconds 54 72 90 108 and so on 18 کا table اگر آپ کو یاد ہیں تو یہ questions بالکل ایک سکنڈ میں ہو جائیں گے